اور اجازہ صاحب خوش آمدید کہتا ہے سر آپ لوگ کو ریگولیٹری ڈیوٹی کی مد میں پانچ ارب کا جو ریلیف ملا ہے اب آپ لوگ کے کنسانز کچھ کم ہوئے سر بہت زیادہ آپ لوگ کی طرف سے پچھلی دور حکومت میں کرٹیسزم آتا تھا نہیں ماروخ آپ نے ایک بہت بڑی چیز میس کر دیا یہ پانچ ارب دوپیہ تو ریگولیٹری ڈیوٹی کا ایک مد میں انہوں نے کم کیا اصل جو ریلیف دی ہے وہ آپ نے آج اور کل میں میس کر دی وہ ریلیف یہ دی ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک ملک ہے اور ہمارے ہاں دو ریجیمز ہو گئے تھے انرجی کی پرائسنگ کے ایک ریجیم تھا جس میں پورے پاکستان میں سندھ بلوچستان اور کے پی میں آپ کو نیچرل گیس چھے سر روپے کی مل رہی تھی جس سے چھے روپے یونٹ کی آپ کی کاؤسٹ آنکی تھی اور پجاب کی سنت کو جو ہے ایلن جی دے رہے تھے چودہ سر روپے سے جس کی تقریباً چودہ پندرہ روپے پر یونٹ آتی تھی جس پہ میں پچھلے پانچ سال جنگ لڑتا رہا کہ ایک ملک میں دو انرجی پرائس کیسے ہو سکتی ہیں جس کا جواب یہ ملا کرتا تھا کہ جناب یہ کیونکہ سیکشن وان ففٹی ایٹ ہے اور پہلا رائٹ جو ہے ان صوبوں کا ہے جس کی گیس ہے اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے وہ گیس دے دو جو گیس وان ففٹی ایٹ سے سندھ یا کے پیٹے کی ہے میں ایک کہتا تھا کہ مجھے آپ نے اب سپلائے کر دی ہے آپ ایک گیس امپورٹ کر کے الین جی لے آئیں اور الین جی آپ کیوں علیہ دا سے مجھے چودہ سو میں دے رہے ہیں میرا بھی حق ہے کہ مجھے گیس کی قیمت چھ سو روپے میں ملے تو حکومت نے یہ جو بہت بڑا فیصلہ آج اور کل میں کیا ہے جس پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے آکے اپٹما میں کہ میں پورے ملک میں گیس کی ایک قیمت کروں گا تاکہ آپ سب کی ایک انرڈی کی قیمت آئے جس کی وجہ سے تقریبا تین سو میں سے سو ٹیکسٹائل ملے پچھتے پانچ سال میں جو ہے بند ہو گئی وہ آج فیصلہ آ گیا کہ جناب پورے پاکستان میں گیس کی قیمت کا کونسپ دے آئے کہ جو ایکسپورٹ اورینٹل انڈرسٹری ہے وہ پانچوں سیکٹرز کو گیس چھ سو روپے میں ملا کرے گی اور وہ چھ سو روپے پورے پاکستان میں ملا کرے گی ہر سومے میں سندھ پنجاب کے پی کے پلوٹستان تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بادہ عمران خان صاحب نے اور اپنے پورے کیابنٹ کے ساتھ آکے کیا تھا کہ انرڈی پرائس کی جو ڈسکرمنیشن ملک میں ہو گئی تھی جس کے وجہ سے پانچ بلین ڈالر کا ملکہ پچھلے پانچ سال میں نقصان ہوا تھا جس کیونکہ ستر فیصد انڈرسٹری جو ٹیکسٹائز کی ہے وہ پنجاب میں سیچویٹڈ ہے اور وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ پینتیس فیصد کوسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ انرڈی ہے درست اور اگر میری کوسٹ جو ہے وہ پینتیس فیصد ہے اور ساتھ ریجن میں چاہے انڈیا میں چاہے بنگلہ دیش میں چاہے بیتنام میں ہر جگہ چھے سینٹ ساتھ سینٹ ہے میں چودہ سینٹ میں دگنی قیمت پر ہمارے انڈسٹری بھی آپ دنیا کی انڈسٹری کے ساتھ کمپیٹ کرے گی ہمارے پروڈکس بھی کمپیٹیو ہو جائیں گے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بہت خوش آئین فیصلہ کہ پورے پاکستان میں ایک انڈرکی پرائیس چھے سو روپے تو انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اندر اور یہ کچھ اتنے پیسے بھی نہیں تھے یہ ٹوٹل آج جو حساب بنایا ہے ٹوٹل سالانہ پچاس ارب تھا تو پچاس ارب روپے کا جو ڈیفرینشل تھا اس کے لیے ہم نے برباد کر دیا بلک پچھلے پانچ سال میں پانچ ملین ڈالر کی سنت بند کروا دی دس لاکھ لوگوں کو بروزکار کرا دیا ایک ایسا انویسمنٹ کلائمٹ پجاب میں رہا جس میں کوئی انویسٹی نہیں کرا ٹھیک ہے گوہر جاسا مختصرا یہ بتائیے گا سر کہ یہ ہماری ایک سپورٹ انڈسٹری کتنی جلدی اپنے باہو پر کھڑی ہوگی یہ جو ریلیف آپ لوگوں کو ملا ہے اس سے ماروخ اس میں بڑا آسان بات ہے کہ میرے پاس سو ٹیکسٹائل ملے یہاں موجود ہیں جنس کی کپیسٹی تقریبا پانچ ملین ڈالر ہے جو کہ پچھلے پانچ سال میں بند ہو گئی نہیں سمجھتا ہوں ان میں سے آدھی ٹیکسٹائل ملے دوبارہ چل جائیں گی اس انرجی پرائیس پہ کیونکہ ہم ریجنل انرجی پرائیس پہ آگئے ہیں اور دوسری بات جو خرم اور ڈاکٹر اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں میں دونوں وہ ایک بات کہوں گا کہ یہ دونوں ہمارے بہت جو ہے وہ سینئر انیلنس ہیں ڈاکٹر اشفاق تو ہمارے معاشادہ دوست ہیں اور کونہ دو بیٹ اکاؤنٹنس انڈ کانٹری ہیں میں یہ کہوں گا دیکھیں آپ کو حکومت کو تھوڑا سا وقت دینا ہوگا حکومت کو وقت دیں اور حکومت کو ہمیں ذات مل کے ہمیں گائید کرنا ہوگا کہ مجھے یاد ہے نائنٹی نائن میں سے دوزار آٹھ کا ایک ٹائم آیا تھا در سال جہاں پہ پاکستان میں ہمیں لوگ نہیں ملتے تھے جن کو جو ہے وہ کہ ہمارے پاس جاب گمادی تھے لوگ